حضور شہنشاہ بغداد آقا حضور غوث عاظم رضی اللہ تعالی عنہ نے مالدار ہونے کا ایک عظیم وظیفہ بیان فرمایا جو آدمی چاہتا ہے کہ زندگی میں کبھی مجھ پر غریبی نہ آئے فقیری نہ آئے معتاجی نہ آئے اور ہمیشہ مجھ پر اللہ کی رحمتوں کا نظور رہے مالدار رہوں تو آقا حضور غوث عاظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نسخہ بیان فرمایا ہے بڑا عظیم نسخہ ہے جاننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں ایک شخص حضور شہنشاہ بغداد آقا حضور غوث عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ خود اسمی حاضر ہوتا ہے ارز کرتا ہے حضور حالات بہت تنگ ہیں غریبی نے ڈیرے ڈا رکھے ہیں تو تاجر ہوں لیکن پھر بھی حالات بہت تنگ ہیں تو سرکار نے فرمایا کہ اب تو دنیا سے تجارت کرنے چھوڑ دے اور خدا سے تجارت کرنے شروع کر دے فرمایا کہ ہر دسمے سے ایک اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو پھر دیکھنا کہ تیرا اللہ پاک کس طرح تجھ پر کرم فرماتا ہے کیونکہ خدا کا وعدہ بھی ہے جو میری راہ میں ایک خرچ کرے گا اسے سات سو گناہ تک عطا فرماؤں گا تو فرمایا کہ ہر دس کے بعد ایک یا ہر دسمہ روپیہ دھر ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دے تو اس آدمی نے اس بات میں عمل کر لیا کہتے ہیں کہ چھ ماہ کے بعد آیا جب آیا تھا دعا کرانے کے لیے تو پیدل تھا خستہ حال تھا اور جب چھ ماہ کے بعد آیا تو چھ اونٹ تھے اس کے پاس اور مالدار ہو چکا تھا کہتے ہیں کہ حضور اس تجارت میں بڑا مزہ آیا ہے کہ جو تجارت میں گھاٹا نہیں ہے نفع ہی نفع ہے خدا نے قرآن میں بھی کہا ہے اور میرے مصطفیٰ کے عظیم فرمان بھی اس پر شامل ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے دس سے لے کر سات سو گناہ تک اللہ پاک اسے عطا فرماتا ہے اس لیے یہ اپنی زندگی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اپنی زندگی کا حصہ بنائیں انشاءاللہ تعالی اللہ پاک وہاں سے رزق دے گا جہاں سے آپ کا وہم و غمار بھی نہیں ہے تو اگر دولت مند ہمیشہ رہنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دے اللہ تعالی رزق کے دروازے تمہارے گھروں کی طرف کھول دے گا